آج ناؤمیدی کی فضائیں ہیں اور مختلف تکلیفیں ہر طرف سے آ جاتی ہیں فتنے آ جاتے ہیں تو بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتے کہتے ہیں جب ہم گناہ چھوڑ نہیں سکتے تو پھر ہم اس طرف محنت بھی نہیں کریں گے تو اس بات کا یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر استعداد رکھی ہے ہم ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں صرف حمد کرنے کی بات ہے ان طریقوں کو اختیار کرنے کی بات ہے جو گناہوں کو چھوڑنے میں کام آتے ہیں تو سب سے پہلے تم یہ یقین کر لیں کہ گناہ ہم چھوڑ سکتے ہیں دلیل اللہ فرماتے ہیں وَدَرُوا اللَّهِ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور باطن میں کرتے ہو یہ حکم ربی دلیل ہے اس بات کی کہ ہم سب کے اندر گناہوں کو چھوڑنے کی استعداد اللہ نے رکھی ہے استعداد نہ ہوتی تو حکم بھی نہ دیتے دیکھیں کوئی بھی والد اپنے پانچ سال بچے کو نہیں کہتا کہ یہ دو من کی بوری ہے تم اٹھا لو کیوں کہ اس کو معلوم ہے یہ اتنا بوچ اٹھا نہیں سکتا اور وہ شفیق اور مہربان بھی ہے اپنے اولاد کے اوپر تو اللہ رب العزت تو نہایت شفیق اور مہربان ہیں وہ کبھی کوئی ایسا حکم کسی کو نہیں دیتے جو انسان پورا نہ کر سکے تو ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں پہلے تو اس کا یقین دوسری بات گناہوں کو چھوڑنے سے میں ملے گا کیا گناہوں کو چھوڑ دینے والا ایسا ہے جو گناہ کیا ہی کوئی نہیں اور ان اولیاؤہو اللہ المتقون یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دینے والے اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری کے اعلان دو طرح ہے ایک ولایت عامہ اور ولایت خاصہ عامہ کیا ہے وہ تو ہر ایک کو جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے لئے اعلان ہے اللہ وليلذین آمنوا اللہ دوسر ایمان والوں کے واللہ وليل مؤمنین لیکن جو خاص لوگ ہیں ان کا تعلق کیا ہے ان اولیاؤہو اللہ المتقون یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بند ہیں یہ چیز کب ملتی ہے جب انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو گناہوں کو چھوڑنے کے لئے ایک کام ہم یہ کریں ارادہ پکا کریں اس کی فضیلت پر غور کریں اور اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم کوشش کر کے ایک کاغذ پینسل لے لیں اور اپنے گناہوں کو لکھ لیں جو یہ بات ہے تنہائی کی معاملہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی انسان کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہم اپنے گناہوں کو لکھیں پھر ارادہ کریں کہ اس کو چھوڑنا ہے اور سب سے پہلا کام اس میں کیا کریں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں اللہ اتنے میرے اندر گناہ ہیں اتنی میرے اندر کمی کو تاہیہ ہیں اللہ قیامت کے دن میں اتنے بڑے بڑے بوجھ لے کہ حاضر نہیں ہو سکتا رحمت فرما دیجئے مجھے ان کو چھوڑنا ہے آپ میری مدد فرمائیے دعاوں کے ذریعے رو رو کہ اللہ سے مانگے اللہ میرے اندر یہ کمی ہے یہ کمی آپ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دیجئے تو ایک کام تو یہ مستقل دعا کرتا رہے ہم کہتے ہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے بھئی ہم نہیں چھوڑ سکتے اللہ تو چھوڑوا سکتے ہیں نا اس کے لئے فکر مند ہو جائیں دوسرا کام یہ کریں بعض گناہ ایسے ہیں دیکھیں ہر گناہ نہیں بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کو چھوڑنے میں ہم اپنے قریبی ساتھیوں کی مدد لے سکتے ہیں ہر گناہ کسی کو بتانا جائز ہی نہیں اللہ سے معافی مانگنی ہے وہ الگ معاملہ ہے لیکن بعض چیزوں میں ہم کسی کی مدد لے سکتے ہیں وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بلکہ بعض گناہ ہمیں نہیں پتا ہوتے ہیں ہم سے زیادہ ہمارے اردگرد والوں کو پتا ہوتے ہیں مثلا ایک آدمی ہے وہ فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے یا زہر کبھی ڈیڑھ بجے پڑتا ہے کبھی تین بجے پڑتا ہے کبھی قضا کر دیتا ہے یا اس کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو سیدھا کسی کے دل کو جا کے لگتے ہیں یا گالی نکلتی ہے یا کوئی اور ایسی اس کی بات ہے اور میں اس کیلئے فکر مند ہو گئے ہوں آپ بھی ذرا مجھے مناسب طریقے سے احساس دلاتے رہو اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے اور آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بعض ایک آت قریبی ساتھی کو کہ بھئی میری زبان پہ بھی آپ غور کرنا اگر کوئی بات ایسی ہے جو واقعی لوگوں کی تقلیف کا ذریعہ بنتی ہے آپ مجھے بتا دو میں برا نہیں مانوں گا میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیں ایک آدھ اس طرح سے کسی سے مندد لے لینا یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم ان برائیوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو اس کو فکر کرنا ہے تیسری بات اس میں گناہوں کو چھوڑنے کے لئے وہ کیا ہے کہ ہم کوئی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں ارادہ بھی کر لیا دعا بھی شروع کر دی فکر بھی کر لی لیکن چھوٹ نہیں رہا ہاتھ سے وہ بات جا نہیں رہی اب کیا کریں ہم اپنے نفس کو سزا دینے کی کوئی چیز تیہ کر لیں مشایخ نے اس کو لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اپنے نفس کو سزا دیں مثلا بھئی فجر کی نماز قضا ہو گئی بھئی کیسے قضا ہو گئی میری نماز ایک تو اس کو قضا لوٹائیں اور اس دن بیس رکعت نفل پڑیں یہ نفس کی سزا تیہ کریں کہ بھئی میری نماز قضا ہوئی مجھے بیس رکعت پڑنی ہے یا اس دن روضہ رکھ لیں یا اس دن کچھ ایسا صدقہ کریں جو دل کے اوپر اثر کریں کوئی نہ کوئی نفس کو سزا دیں چند دنوں کے اندر اندر یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دیں گے تو یہ نفس کو سزا دینا یہ مشایخ نے لکھا ہے اور یہ قیامت کے دن یا قبر کی سزا سے بہت کم ہے اس کے لئے ہم فکر مند ہو جائیں ایک اور بات بھی ہے یہ تیر بہدف ہے مشایخ نے اس کو بتایا بھی ہے اور اپنے مریدین متعلقین اور سالقین کو کرواتے رہیں وہ ہے مراقبہ موت یہ تیر بہدف ہے اگر ہم گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں فکر ہے اللہ کے سامنے پاک صاف کھڑے رہنے کھڑے ہونے کے لئے تو ہم عمت اور ارادے کریں اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے مراقبہ موت کیا ہے مراقبہ موت یہ ہے کہ اسی دن کمرے میں لائٹس آف کر دیں اور پنکھا چل رہا ہے اسی چل رہا ہے تو ٹھیک ہے آنکھیں بند کر لیں اور یہ سوچیں کہ ملکبہ موت آ رہے ہیں اور اب وہ میری میرے قریب آ گئے اور میرے جسم سے میری روح کو نکال رہا ہے رگ رگ سے روح نکال لی جا رہی ہے اب وہ روح نکال کے لے کے چلے گئے پیشے گھر والے ہیں کوئی رو رہا ہے کوئی اور تیاریوں میں لگا ہوا ہے اب مجھے نہلایا جا رہا ہے اب مجھے کفنایا جا رہا ہے اب مجھے جو ہے وہ گاڑی آ گئی اب لے کے جا رہے ہیں اب میرا نماز جنازہ کے تیاریاں ہو رہی ہیں نماز جنازہ ہو گئی اس کے بعد کچھ لوگ اور نماز جنازہ میں آئے تھے اور کم رہ گئے وہ قبرستان میں آ گئے باقی لوگ گھروں کو چلے گئے قبرستان میں قبر تیار ہے مجھے قبر میں لٹایا جا رہا ہے میرے اوپر من و مٹی ڈالی جا رہی ہے اس کے بعد وہ لوگ بھی جو آئے تھے وہ سارے چلے گئے اب قبر میں میں ہوں اور میرے اعمال ہیں اس کو انسان سوچے پھر جتنی سے نیکیاں کی تھی یہ سوچے میں نے رمضان میں روزے رکھے تھے اس کی وجہ سے مجھے یہ برکت آ رہی ہے یہ جنت کے کھڑکے کھل گئی یہ جنت کی ہوایں آ رہی ہیں یہ ماں باپ کی میں نے خدمت کی تھی یہ میری تنہائیہ پاک دامنی والی تھی میں نے بیوی کا خیال رکھا تھا میں نے فلا فلا نیکیاں کی تھی اپنی تمام عامال صالحہ کو سوچتا رہے اور یہ خیال کرے کہ اس کا سواب اس کا کریڈٹ اب مجھے قبر میں ملنا شروع ہو گیا پھر قیامت کے دن ہے قیامت کے دن سوچے عامال صالحہ کی وجہ سے میں نے صدقہ دیا خیر قہی کے معاملے کیے دین کی مہنتیں کی اللہ نے اپنے آج کا سایہ عطا فرما دیا نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دی پولیس رات کو سوچے کہ میں تیزی سے گزر رہا ہوں جنت کے اندر داخلہ اور اس کی نعمتوں کو سوچے اس طرح کا اس کو مراقبہ موت کا یہ ایک انداز ہے اس کا دوسرا انداز کیا ہے اس کا دوسرا انداز یہ ہے کہ انسان اسی طرح سوچے کہ بھئی میری روح نکال لی گئی مجھے قبر میں ڈال دیا گیا اب قبر میں میرے وہ عامال جو گناہ کے تھے برے عامال تھے ان کی تکلیفیں مجھے پہنچائی جا رہی ہیں میں نے فجر کی نماز قضا کی تھی ایک دن زہر بھی اثر بھی قضا کر دی تھی سارا دن نمازیں قضا کرتا رہا اب کیا ہوا قبر کے اندر سانپ آگیا جو مجھے ڈستا چل جا رہا ہے فجر کی قضا کی تھی تو زہر تک پھر اثر تک یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے یہ میں نے جھوٹ بولا تھا یہ میں نے کسی کی بے عزتی کی تھی یہ میں نے فلاں کسی کا دل دکھایا تھا اب مجھے اس کی وجہ سے پریشانیہ قبر میں آ رہی ہیں اب قیامت کا دن ہے میں شرمندہ اور نادم کھڑا ہوں اعمال ناموں کے تخصیم ہونے کا وقت ہے اب میرے لئے کدھر آئے گا کیا میرا بنے گا اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوئی کوئی مسئلہ میرے لئے آسانی کا نہ بنا تو جہنم کی تکلیفیں میرے لئے سامنے نہ آ جائیں تو انسان اس طریقے سے اگر اپنی زندگی میں مراقبہ موت کو لے کر آئے گا تو یقیناً اس کے لئے گناہ چھوڑنے آسان ہو جائیں گے اب بالکل آخر میں اپنا ہی ایک واقعہ ارز کر دوں کراچی میں ایک دفعہ سفر کے دوران میں گھر میں تھا تو مجھے ابتداء میں مچھر نے کبھی نہیں کاتا قدرتن کوئی مسئلہ ہوگا اس رات پہلی رات تھی جب مچھروں نے مجھے کاتا گیارہ بارہ بجے کا وقت تھا میں کمرے میں چلا گیا لیٹ گیا اور کوئی بھی نہیں تھا اور ایسی بھی چل رہا تھا چند ایک مچھر کمرے میں آ گئے ہوں گے مجھے کاتا پہلے تو میں حیران ہوا یہ ہوا کیا اس کے بعد ان مچھروں کے کاتنے کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں سکا کچھ خیالات آتے رہے کہ یا اللہ ابھی تو میں زندہ ہوں میں لائٹ کو کھول سکتا ہوں میں باہر جا سکتا ہوں کسی کو اندر میں بلا سکتا ہوں کئی چیزیں ہیں میں کر سکتا ہوں ہے کیا مچھر چار چھے مچھر انہوں نے ساری رات سونے نہیں دیا اللہ قبر میں کیا بنے گا قبر کی تنہائی میں میں باہر نہیں نکل سکتا کسی کو بلا نہیں سکتا اور وہاں مچھر نہیں وہاں تو صاحب اور بچھوں کی خبریں ہیں برے اعمال کے اوپر وہاں کیا بنے گا آج چند مچھر رات کو کمرے میں آ جائیں ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے قبر کے اندر اگر صاحب اور بچھوں اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ حفاظت فرمائے عذاب قبر سے وہاں کیا بنے گا تو انسان گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے ان چیزوں کو عمل ملانے کی کوشش کرے یقینا انشاءاللہ اللہ کے ذات سے پوری امید ہے اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے اللہ بڑے کریم ہیں حضرت جی فرماتے ہیں کئی مرتبہ سنا کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالی کے دوستوں میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں ہرگز کھڑا نہیں کریں گے